حسد یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کسی کو کیا نقصان پہنچائے گی جو ہمارے اپنے اندر کو توڑ دیتی ہے میرے حضور نے فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہیں کسی ایک کونے میں آگ لگ گئی تو پھر بھڑکتی ہے تو وہ سارا ایندن جلا کے راک کر دیتی ہے تو نیکیاں آپ نے ڈھیروں کٹھی کی ہوں اور نیکی یوں ہی تو نہیں بنتی نیکی کے لیے ایک ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے پھر اس نیکی کو نیکی بنانے کے لیے خلوص پیدا کرنا پڑتا ہے تھوڑی سی ریاہ بھی آگئی تو نیکی نیکی نہیں ہے تو خلوص کے ساتھ جو نیکی کی پھر اس کا خزانہ جمع کیا حسد کی ایک چنگاری نے سب کو جلا کے راک کر دیا اور حسد اپنے آپ کو بھی جلاتا ہے اپنی صحت بھی بگاڑتا ہے اور محسود کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا ہے اور اپنے نامہ اعمال کو برباد کرتا ہے تو اپنے آپ کو عذیت سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے اندر کی صفائی کی طرف توجہ دینی چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کیا خوش نصیب لوگ تھے ہمارے استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشق اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے تو وہ جب بات کرتے تھے تو بڑے ناز سے بات کرتے تھے میں اکوال کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا میں مولانا زفر علی خان کے پاس بیٹھا تھا تاکہ فلان بڑے سخن کے امام آئے اور یہ بات ہوئی تو ہم اس وقت چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں بڑا بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ کتنے خوش نصیب ہیں کتنے بڑے بڑے اساتذہ سخن کی صحبت میں بیٹھے ہیں تو یار جو اکوال کی صحبت میں بیٹھا ہے جو مولانا کی صحبت میں بیٹھا ہے وہ تو ناز کرے اور صحابی کتنے فقہ سے کہتے تھے ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کیا خوش نصیب لوگ تھے جنہیں حضور کی مجلسوں میں بیٹھنے کا موقع ملتا تھا اللہ اکبر تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ حضور نے فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو صحب نے کہا حضور کیوں نہیں فرمایا دروازے پہ نگاہیں جمالوں جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا اب کہتے ہیں ہمارے نظریں دروازے پہ لگ گئیں انتظار تھا کہ کون خوش نصیب ہے کہ جو آئے اور حضور نے اس کے لئے بشارت دے دی ہے کہ وہ جنتی ہوگا ایک بوڑے بزرگ آئے تازہ وضو کی وجہ سے ان کے آثار وضو چمک رہے تھے داڑی پر تازہ پانی کے آثار تھے جوتا انہوں نے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور مسجد میں داخل ہوئے ہیں اگلا دن آیا تو حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے ہم نے کہا حضور کیوں نہیں فرمایا دروازے پہ دیکھو جو شخص بھی مسجد میں اب داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ تشریف لائے تازہ وضو کی آثار چہرے پہ تھے جوتا بائیں ہاتھ میں پکڑا تھا تیسرے جن حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو جو پہلا شخص اندر داخل ہوگا اور جنتی ہوگا کہتے ہیں جب نظریں دروازے پہ جمی تو وہی بزرگ نمودار ہوئے اور حالت بھی وہی تھی کہتے ہیں کہ جب مجلس سے اختتام کو پہنچی لوگ گھروں کو پلٹے تو میں اس بزرگ کے پیچھے چل پڑا میں نے کہا کہ بابا جی میری والدے گرامی سے کوئی شکر رنجی ہو گئی ہے تو میں کچھ دن تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں تو کیا مجھے آپ اپنے ہاں رکنے کی اجازت دیں گے انہوں نے کہا آ جو کوئی بات نہیں وہ مجھے اپنے گھر دے گئے کہتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کر دیں کہ رسول کریم نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو تینوں دن یہی دکھائی دیتا رہا تو میں اس لالچ میں ساتھ تھا خیر رات پڑی تو انہوں نے مجھے بستر لگا دیا اور ساتھ ہی چار پائی پہ خود بھی لیٹ دے لیکن میں میں تاک میں تھا کہ میں دیکھوں کہ رات کو یہ عبادات کس کس قسم کی کرتے ہیں تو بظاہر تو میں لیٹ گیا اور سو گیا لیکن میں جاگ رہا تھا اور میں اس تاک میں تھا کہ ان کے معمولات دیکھنے ساری رات گزر گئی وہ سوئے رہے ہاں ایک عمل میں نے ان کا دیکھا کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے رب کا نام لیتے تھے اس کے علاوہ کوئی معمول نہیں تھا صبح اٹھے میں بھی اٹھا فجر پڑی سارا دن معمولات میں گجرا باغ میں گئے گوڑی کی خجوریں توڑی جو بھی معمولات تھے زہر پڑی کھانا کھایا دوپیش اثر ہوئی مغرب ہوئی اگلی رات ہوئی تو پھر میں تاک میں رہا شاید کل میری وجہ سے اپنے معمولات انہوں نے ترک کر دی ہوں تو جو عادی ہو تو ایک رات تو اوکھا سوکھا ترک کر لیتا ہے تو اگلی رات اس کو پھر مشکل ہو جاتی ہے تو آج تو اپنے معمولات پہ آ جائیں گے تاک میں رہا لیکن پھر اسی معمول میں کہ ڈٹ کے سوئے کروٹ بدلتے ہوئے رب کا نام لیتے رہے تیسرا دن پھر یوں ہی گزر گیا اور رات پڑی تو پھر وہ سوئے تو بس معمول کی نین کروٹ بدلیں تو رب کا نام جب صبح اٹھے ناشتے پہ بیٹھے تو میں نے کہا میری ابا جیسے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی میں صرف اس لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ عمل کون سا کرتے ہیں کیونکہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہے دروازے پہ دیکھو تین دن آپ ہی دکھائی دیتے رہے تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے معمولات کیا ہیں لیکن شاید آپ نے میری وجہ سے اپنے معمولات ترک کیے رکھے تو وہ بزرد فرمانے لگے نہیں اے عبداللہ میرے وہی معمولات ہیں جو تم نے دیکھیں تمہاری وجہ سے میں کوئی معمول ترک نہیں کیا یہی میرا معمول زندگی ہے لیکن تم بھی جستجو میں آئے ہو شوق میں آئے ہو میں تمہیں بتا دوں کہ میرے پاس عمل کون سا ہے جو تم دیکھنے آئے تھے تو کہا وہ عمل وہ ہے جو تم دیکھ نہیں سکے لیکن میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اے عبداللہ بن عمر یہ جو میرے سینے میں دل رکھا ہے اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے اس میں کسی مومن کا بغض نہیں یہ صاف ہے یہ شفاف ہے تو جب یہ دل پاک ہوگا دل ستھا ہوگا پھر جنت کی راہیں ملیں گے ہم نے اپنے دل میں کیا کیا رکھا ہوئے اس کا بغض اس کی دشمنی اس سے بیر یہ آگے چلا گیا ہم پیچھے رہ گئے اس کو یہ منصف مل گیا میں کہاں کھڑا ہوں یہ ہم اکٹے چلیتے یہ بہت آگے نکل گیا رشتہ دار کی ٹینشن ہمسائیوں کا مسئلہ شریکوں کے معاملے کیا کیا معاملے چھوٹے سے دل میں رکھے ہوئے ہم نے اس دل کو نفرتوں سے بھر دیا اس کو پیار سے بھرنا تھا کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ پتہ نہیں لوگ نفرتوں کے لیے وقت کہاں سے لے آتے ہیں ہمارے پاس تو محبتوں کے لیے وقت نہیں ہے تو اس دل کو تو محبتوں سے بھرنا تھا اس دل کو تو شفاف رکھنا تھا اس دل کو تو مزکہ و مشفع رکھنا تھا لیکن اس دل کو ہم نے نفرتوں سے بھر لیا اور خود تنگ ہو گئے ہماری اپنی زندگی عذیتوں میں مبتلا ہے تکلیفوں میں مبتلا ہے ہم لوگوں کے لیے زحمت بنے ہوئے ہیں جبکہ ہمارا وجود اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت بننا چاہیے تھا حضور علیہ السلام نے مسلمان کی تعریف فرمائی ہے نا المسلمون من صالم المسلمون من لسان ہی و یدہی مسلمان کون ہے جس کی نمازیں بڑی لمبی ہیں جس کے سجدے بڑے طویل ہیں جو جو ہے وہ لمبے لمبے چلے اور وظیفے کرتا ہے نہیں حضور نے مسلمان کی سادہ سے تعریف کیا ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے یہ مسلمان کی تعریف کیا ہے اس کا ہاتھ کسی پہ ظلم نہ کرے اس کی زبان کسی کے خلاف نہ کھڑی ہو زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے زبان سے جھوٹ نہ بولے زبان سے سب و شتم نہ کرے زبان کے تیر نہ برسائے کہتے ہیں جو نیزوں کے زخم ہیں وہ ایک دن بھر جاتے ہیں لیکن جو زبان کے لگے ہوئے زخم ہیں وہ کبھی نہیں بلتا ہے تو اپنی زبان کو رحمت بنائیں کسی کے لیے عذیت نہ بنائیں چلتے چلتے بات کر دی اور اس کو عذیت میں مبتلا کر دیا اور تمہاری معمول کی کارروائی تھی اس زبان کو قابو میں رکھو اس زبان کو کنٹرول میں رکھو میرے حضور نے فرمایا جو تمہارے دو جبروں کے درمیان ہے اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی تمہاری پارسائی کی جگہ تم ان دو چیزوں کی مجھے زمانت دے دو میں محمد تمہیں جنت کی زمانت دے دیتا ہوں تو اس زبان کو قابو میں رکھنا ہے اس سے کسی کو عذیت نہیں دینی مسلمان لعان نہیں ہوتا مسلمان گالیاں دینے والا نہیں ہوتا مسلمان کسی کی عزت اور عابروں نہیں اچھالتا پگڑیاں نہیں اچھالتا کسی کا نقصان نہیں چاہتا المسلم و من سلم المسلمون امن لسانہی و یدہی مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے وہ ایک رحمت کا وجود ہوتا ہے وہ ایک پیکر خیر ہوتا ہے اس کا وجود اللہ تعالی جللہ شانہو کا انام ہوتا ہے تو اس کی مخلوق کو راحت پہنچائیں اس کی مخلوق کے لیے رحمت بن جائیں اور لوگوں کے دکھ درد بانٹیں ان کی عذیتیں ختم کریں بھلے تمہارا کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو اس کے ساتھ بھی اچھائی کا صلوق کرو وہ دشمن بھی ایک دن تمہارا دوست بن جائے گا